نام کہے سے کروڑ یوگتائی پون کر لو درم کر لو اور بھائی یگ بھی کر لو ہون بھی کر لو سچے نام بنا سٹکارہ نہیں ہوگا کہتے ہیں کوٹ کرم کٹیں پلک میں جرینچک آوے نام اور یوگ انیک سے پون کرو نہیں ست نام بین تھام سچے نام بنا کوئی تھامستان نہیں ہے کہتے ہیں میرا نام لے کا ہے اور جب سپنے میں بھی کوئی بھگوان کا نام یعنی ست پرس کا نام لے لے گا کہتے ہیں وہ اتنا پیاری آتما میری وجہ کی کارتیں چھٹ گیا اس کی پیٹ تھپت پاؤں گا اور نوکوں گا بیٹا کے ایو اس کے چام کی جوتی اپنے تام اپنے چام کی جوتی اور اس پنے آتما کے پیر کی بنوائے جو تو بھی تھوڑا سا من اتنا پیارا لاغ گئے ہو کہنے کا بھاؤ کیا ہے کہ سپنے میں کون کبھیر صاحب نے یاد کرے گا اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بیٹے اور بیٹیاں بہن اور بائی سپنے میں بھی نوکہ ہم نے بندی چھوڑ دیکھا ہمارے اوپر ایک کسٹ آیا بندی چھوڑ دی اور سپنے میں نوکہ بولے اسی بری آکرتی دیکھیں ہم نے اور ہم نے کچھ بھی نہیں یاد ہے کبھیر صاحب اے بندی چھوڑ اے بندی چھوڑ پھر کہا بیٹی نو نہیں نام سمرو اور نام سمرن لاغ گئی کہتے ہیں وہ کار کی جو آکرتی تھی اسی پنگی دیکھا تھی واہر ایک دم جیسے اس میں آگ لاغ گئی اور جڑ کر نسٹ ہوگی نوکہ بیاس کرواتے ہیں بندی چھوڑ کہ جو تمہارے سے کار کا سامنا ہوگا اس میں یہ دعو ہے تمہارا آپ میرا نام سمرن لاغ جانا بیس آپ دیکھ لوں گا مارد بھی کہتے ہیں کہ نوکہ نام سڑھو لے بھائی یہ نام کی نوکہ یعنی یہ ننگارہ لے کا سڑھ جاؤ نام کا پھر دیکھوں کارا پا بھاگ لیتا تمہارے سامنے کبھیر سپنے میں برڑا کر سپنے میں کون لے گا جو جنمہ بیاس کریں گا سپنے میں نام بھگوان یاد نہیں آوے اب سپنے میں ہمارا چچار اکھاڑا جایا کرتا بازرے کا صبح کھڑا ہوتا ہوں چڑھی اور کرتا تو ایک دن ہمارے پاس سو ہے ہم پڑھ لگ رہے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے تھے چھٹے پانچ میں چھٹی میں گرمیاں کے دن سے تھے جیسے باہر سو رہے تھے اوپر چھت پہ آج کال کے دن تھے ہم پڑھ رہے تھے وہ سوٹیا پڑھا نو کیوں تھکا گریہ سارا جن پڑھا نو پڑھا نو مو بائین ہو کرا خرڑ خرڑ کریا پہ لاتا اور پھر کوٹھتا نو بھلا ہر 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 ہم بھی ٹرگے چھوٹے ہی تھی ہمیں ایک دم کوئی دکہ پڑھے ماں کے ہو گیا چاچ کاغا تھا ہوں جو دیکھا اس نے کچھ ہونا اور بہلی بھوچسیا تھا ہمیں بات بھی ہوگی کیا یاد کر رہا جاتا ہوں چندر نام اس کا جب اللہ منہ نے سوچا جونٹے پکھڑیا ہوں سو جاتے تو ایسے کیونکہ دن ماں بیاس کر رکھا تھا اس نے ایسے چلیا اٹھانے کا تو سپنے میں وہ آؤں تھی اس کا اسی پرکار اب جن رات کبھی آرتی کرتے ہیں کبھی منتر کرتے ہیں کبھی نام لیتے ہیں کبھی سنج آرتی کرتے ہیں کبھی صبح کا سومن کرتے ہیں کبھی سات منتر کبھی ست نام کا جاپ تو یہ بحث بڑھا رہا ہے سپنے میں بھی آم کئی بار جوٹا لاغ ہے چھککا بگوان کی بزن کا یہ ست کرمان نہیں ہے ایسا ہو جا جانو آج ستنے نام کون جا پیا اور سپنے میں بھی سومن آپ پس رو ہو جا ڈٹے تو ہی نہیں ڈٹتا تو یہ بارتس ہوتیا اٹھے پاچھا بھی گھنیا اور میں روکنا پڑا جب ڈٹتا ہے سانس کا سومن تو مارت کہتے ہیں سپنے میں بھرڈا کہہ جائے کوئی لے لے نام اور وہاں کے پہر کی جوٹی بھر میرے تن کا چاہم من اتنی پیاری آتمہ ہوگی جس نے میرے انصار وزن کر لیا کبھیر جا کے گانٹھ میں نام ہے یعنی نام روپی دھن ہے جس کے پاس تاکہ ہیں سب شدی کر جوڑے کھڑی سب ہے اشت شدینوں نے دے کبھیر نام جپت کوڑی بھلا ہاتھ چوچو پڑے جو چام ہے یا کنچن دے کس کام کی جامک نہ ہی نام ہے یا سندر جی کس کام کی ہے جس کے پاس نام نہیں ہے اس طے پہ وہ بھی اچھا جس کا کوڑ لگ رہا ہو اور نام دے رہا کھا ہو اور بھگوان بلستا ہو اس سندر شریر والے آتما سے تو وہ کوڑی بھی چوکھا جس نے نام لے رہا کیا جس کا چام کٹ کٹ کا پڑ رہا ہے کبھیر نام لیا تین سب لیا شکل بید کا بھید بنا نام نرک پڑا جو پڑتا چاروں بیدوں اب چاروں بیدوں کا روز پاٹ کر لے روز یاد کر لے آپ مقت نہیں ہو سکتے لکتورا سندھ جاؤ گے کتے کی جنلی میں کیوں وہ تو جانکاری دے رکھی ہے اس میں اب جیسے ہم نے کوئی بتا دے بھائی کھیت میں جیسے زمیدار ہے کھیت کا گیان سے بھائی پہلے زمین باہری جاو ہے پھر اس میں کئی کئی بابا ہے سمیہ پہ بیج بو دے ہوئے پھر اس میں پانی کور دے ہوئے پھر خات ڈالا ہے پھر پانی کئی کئی دے ہوئے پھر اکھال کر رہا ہے پھسل تیار ہو جا کرنا پھر اس کو کٹا ہے کٹ کا کٹ کا گھر لے آوے نکال گئے اب اس کو تو ایک لکھ رکھا اس میں اس میں گیوں کو نا وہ تو بھی دی بتا رہا کی ہے بیٹوں میں ایسے زانکاری دے رہا کی ہے کہ ایسے رہو ایسے کرو اور انہیں اس نے روز پڑھ لے کھیت میں جاوے اڑباو ہے زمین ساکھ ہو جائے گی پھر وہ ہے وہ بیٹوں کا ایسے کر لے اس نے روز پڑھ لے گیوں کونوں ہیں گیوں کے بنانے کے لیے وہ ابھی تھی اپنانی پڑھے گی ارثات وہ بیج بھونا پڑھے گا تو بید پڑھنتے ہیں کوئی لاب نہیں ہوگا جب لگ نام کا حضر نام نہیں ملے گا گروہ تھے نام ایک بیج کا کام کرتا ہے اور بیج بیج میں پھر فرق ہو جا گا میں نے نام لے بھی لیا اوم منتر لے لیا کیونکہ یہاں کا سر سے اتم منتر ہے ایسا گروہ مل گیا اوم نام دیتا ہے تو وہ نام کہاں لے جاگا وہ بھی تگڑے یوگی کو سرگتائی پہنچا ہوگا سرگم اپنے پنک کھا کر واپس نرک میں بھی جا ہوگا اور پھر لگ چورہ سیب ہوگا یہ دوسری بات ہے کہ سرگم ہزار ورس رہا ہوگا اچھا صادق اور چھوٹے موٹے داگرن دوگرن کرنی ہے گھنٹا گھنٹا بھی نہ ڈٹے اوڑا سرگم جب بچالتا کر دے گا میں کیونکہ اس سے کوئی پن نہیں بنتا یا تیر تھا بچکڑ کا ٹھنیتا نرک کا نرک بھوگیں گے سرک کا نمبر ہے کوئی نہیں ہوئے اب ان باتوں کا جان ہو جب ہے ہم نے آگے آستہ بنے گی تو اس پرکار اوم کے منتر کرنکت بڑا اگر آپ نے بیز اوم نام بولیا تو ابھی مقت نہیں ہو یعنی وہ چیز نہیں ہوگی دیسے آپ کے دھوکھے میں ارکی کر بولی ہو اتنا انتر ہو جائے گا تو ست نام بھوانگے تو آم لگنگے یعنی ست لوگ مقتی پورن مقتی ہوگی اب کئی دیتے ہیں پانس نام جس میں جوت نرنجن رننکار اونکار سوہم اور ست نام یہ پانچ روکار کے نام ہیں اور ان کو لے کے یہ بھوڑی والی آتمہ بڑی خوص ہو رہی ہے ہم نے نام لے رہا کیا ہے اب انہوں نے ملاکہ دے دیکھو کبیر صاحب کی معنی میں لکھ رہا کیا ہے کہ یہ کس کس سادکوں نے سادکا ساد نائکری اور کون کون سے منڈل میں وہ پہنچے اور پھر اس کے بعد ان کی کیے درگتی ہوئی اور ست نام کوئی زپن کئے کوئی نہیں ہے ست نام ست نام ست نام کوئی منتر نہیں ہے وہ سچے نام کا اشارہ ہے کئی زیادہ پتہ لانگیا کہ تین نام دیتے ہیں بھوڑی بھاڑی آتمہوں کو کتنا نرکم ڈالن کی چاری کر رہا کی ہے ست پرک اکال پرک اکال مورت سبت سروپی رام اب یہ تین نام ایک ہی فرماتمہ کے پریائے واسی سبت ہیں اکال مورت کہہ لو سبت سروپی رام کہو اور اس کو اکال پرک ست پرک کہو ست پرس اکال مورت جس کا اکال نہ ہو اور ست پرس ست صاحب وہی ہے جس کا ناس نہ ہو ابی ناسی بھگوان اور سبت سروپی رام اس پرماتمہ کا اصلی روح سبت ہے اسی ست پرس کا اس کے تین نام سبت سچے بھگوان سے ڈال دلال پرنی نیر دلال پرنی نیر یہ کوئی PUAN کی باس آیا تو جل چاہیے جلا کہہ دیم انہا جل چاہیے یا پانی کہہ دیم مجھے پانی بلاو یا پانی تلوں گا اب پانی پاوک کر جل نیر پانی جل نیر پانی جل نیر پانی پانی کھایا پانی کون پرابت ہو وہ ویدھی نیاری سے جل پاؤن کی ویدھی نلکہ لان کی وجہی ڈھونڈ نہیں پڑے گی بوجھنی پڑے گی وہ نلکہ لان کی وجہی بتانیاں کوئی سنت ملے گا جو پانڈا چھوٹے گا نیرے نام جو پڑھتے کام نہیں چلے تو وہ ست نام جو ہے ستا نام وہ بوکی لگیں گی سانس کے دوارہ وہ بوکی وہ جلتہ ہی پہنچا ہوا گیا آپ نے اور جب اس میں ایک سار نام کا نلکہ لگے گا جب آپ کو پانی ملے گا نیرے ست نام اور نرنکار انکارانت بات نہیں بنے یہ جوت سروپین جوت نرنجن یہ بھی کار کا نام سا سیدھ آئے اونکار کہتے ہیں اونکار ہے بید کو مولا او منتر ہے اونکار اور اونکار میں سب جگھ بولا یہ کبیر صاحب کہتے ہیں پھر کہیں رننکار رننکار کوئی جپن کی چیز نہیں ہے جیسے مرتا ہوا آدمی یاد کریا کرے بھگوان نے جیسے ہاتھی گرہ نے ہاتھی کھینچ لیا تھا لڑائی ہوگی تھی کئی ہزار وستانی اور آتھی میں مرتی ہانا بھگوان بھی کہن نہیں پایا تھا یعنی ایسے رننکار دھون لائی تھی پرماتمہ کے پرتی نام کا دبیرہ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے پچھلے پن تھے اور ایسے اس نے یاد کریا مالک کو روتے ہوئے جیسے مرتے ہوئے بھگوان یاد کرتے اس کو رننکار دھون کہتے ہیں یا تو بنانی پڑے گی نو رننکار رننکار کہنے تو تھوڑی بنے سے یہ تو اس کے پرتی سردہ ہوگی پھر اس کے گنوں کا گیان ہوگا پھر رون لگیں گے ہم اس کے گنوں کو دیکھ کر سنکا جب وہ رننکار دھون آپ پہ لائی جائی اور پھر سوہم منتر یہ شیو تائی کا ہے اور شیو یوگی نے اب تیسرے منڈل پہ پہنچا تھا یہ شیو اور سوہم منتر سے پھر الٹایا آ گیا وہاں نہیں پہنچ پایا تمہاراں کہتے ہیں سوہم منتر کرنیے بھی لکٹوراسی میں جاتے ہیں گریب داستی نے پورا بھیدی راکھا آج آپ کو سنائیں گے ہنس پرم ہنس کی قطاب اور ست نام کوئی زپن کا سائے کونیا ایک دگہ پتا چالیا کوئی سنت ہے وہ کہتا ہے کہ میں راجہ سوامی نام دیتا ہوں بس اور کوئی نام ایک ضرورت ہے کوئی نہیں وہ ترابلہ ہوئے جمعہ چاڑا پیڑ دیا کس ہے بید مینہ کس ہے ساستر مینہ اور راستے کو پربارنے کے اس نام تک مکتی ہوئی ہو کس سے کیکے میں بھی ٹھکانا نہیں لگیا اور ان کے اوپاس سے کہتے ہیں جی ہوں تو نیوکہ اگر پانچوں نام دیا کرو کوئی پوچھے تو نیوکہ دیو پانچ نام دیس ہے اور ان سے پیا کریو راجہ سوامی بتاوئے جب دو خات یہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ لوگوں کو بتانے خاتر تر نیوکہ دیو پانچ پیا کریں پانچ دیتا ہے اور انہوں نے کہاں جب ہی ہو راجہ سوامی راجہ سوامی کہاں سے آیا پرمان دے رہا کیا ایک ایسے سنی تھی میں نے اس سنت کی اس میں لکھ رہا کیا کہ دادو دھارہ اگم کی ستگرو دیو بتا اور الٹ تاہی سومنن کریں بھے سوامی سنگ مل جا دادو دھارہ اگم کی دھارہ کا مطلب ہے ودھی نیم آگے کی اصلی مطلب تشکہ یہ بنے ہے کہ دادو صاحب کہتے ہیں کہ ست پرس کبیر صاحب نے آگم کی اس تین لوگ تاگیا کی بات بتائی میرے تاہیم اور وہ اُلٹ ہے ان چھوٹ کے ان سوزند کانے اور اُلٹ تاہی سومنن کریں یعنی ان سب کو تیاغ کے اور اس مرد کہتے ہیں اُلٹا مارک سے اُلٹا چلنا ہم نے نیچے سے اوپر چلنا ہے نیچے کم لاتے ہیں ترکوٹی سے اور اوپر چلنا ہے اُلٹ تاہی سومنن کریں اس نکلی سادناؤں کو چھوٹکا ان سے اُلٹ کئے اور اُس ست مارک کا درس نام لے کا جاب کرے تو اُس پورن برہم پرماتما سوامی سنگ مل جا اصلی مطلب تر اس کا یوں ہے ان نے کی بنا لیا کہ دھارا کاترہ دا بنا لو اُلٹ لے اس میں بڑھ کانگے کھیل بنا رکھے جو کہے کہ دادو دھارا اگم کی دھارا کاترہ دا بنا لو اور بلا یہ گوپت منترس ہے دادو دھارا اگم کی ستگوردی بتا اور اُلٹ تاہی کس نے اُلٹ کئے بلا دھارا نو اُلٹ لے یہ دھارا کی طرف ہی شارہ تکوئی نا ہے کہ دھارا نو اُلٹ لے اُلٹ رہے دھارا کا رادہ بنا لیا دھارا رادہ اور نوکہ سوامی سنگ مل جا اور جب پہ کرو بلا رادہ سوامی رادہ سوامی چاڑا پائٹ ریکھا بتا اور وہ بولی باری آتما اُلٹ لٹو ہوئے بیٹھے اس کیسٹ میں سنکا ملیت آتما ہم اتنی ٹھیس پہنچی بتا ان کا کیرہ ہوگا ان بولی باری آتما ہوں کو ایسے وقتوں کو سنتوں کے پاتھ اللہ کی ضرور بیٹھے ان مولمون اس میں جنب نوکھو کر جائیں گی تو بندی چھوڑو اگوان کہتے ہیں کہ جب تک ستنام نہیں ملے گا اتنا بیرا پیچھا نہیں چھوٹا ہے تو یہاں کہتے ہیں بوہ پیٹ ببول کا آم کانسے کھاؤ کبیر نام لیا تن سہو لیا سکل بید کا بیدے دنیا نام نرکے پڑا جو پڑتا چہروں بیدے کبیر جلجوں پیارا پیارا مچھری یو ستنام لے پاچھ سارنام لے پاچھ اتنا جور اتنا پریم کرائی اس میں کیسے کبیر جلجوں پیارا مچھلی کو لو بھی پیارا دام ماتا پیارا بال کانیو بگت پیارا نام اتنا پیار اس نام آپ کا ہو جائے کبیر سکھ کے ماتھ سلاو پڑو جو نام ہر دے تنزارا بلیہاری اس دھوکھ کے جو پل پل نام رٹاوے یہ زیادہ سکھ بھی اچھا کونیا یہ فرماعتما جیسا دھوکھ بھی رکھئے کہ آپ یاد آئیں جاؤ زیادہ سکھ بھی ہمیں آپ سے ممو کر دے گا ایسے سکھ کا ماتھ ہے پتھر پڑو جو میرا نام آپ کا نام ہر دے تنزارا اور بلیہاری اس دھوکھ کے جو پل پل نام رٹاوے کبھر جیسے ہم آیا من رمیاں ایسے نام رمائے تارا منڈل بید کہو تب امرا پور جاوے کبھر لوٹ سکو تو لوٹ لوئے رام نام کی لوٹے پھر پاتھے پچھتا ہوگے پران جہانگے چھوٹے رام نام کی لوٹ اب رام رام نہیں جپنا جیسے ستھ صاحب رام رام یہ تو ایک اس پرماتما کی سختی کا پردیک ہے اب رام ہم پورن برہم پرماتما ستھ پرس رام کی طرف ہشا رہا ہے نا کی چھوٹے راموں کی طرف اب کہتے ہیں رام صاحب کہو جیسے کسی میکمین لے لے اولدار تھے لے کر ارڈی جی تائیں پولس منسوارے صاحب سے ایسے نیچے سے عدی کاری سے لے کر پردہان منتری تائیں منتری مکھے منتری سارے صاحب ہیں پردہان منتری راستر پتی یہ صاحب کہلاتے ہیں ان کو رام کہو برما بیشن و محیش ماتا نرنجن اور پورن برہم یہ سب ہی رام ہیں تو ہم پورن برہم رام کائی سارا کر رہے ہیں ہمارے بنجی چھوڑ کبیر صاحب کہتے ہیں اور پورن برہم گران پورن به